سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیوکلیز کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑتی چلی جا رہی تھی اسے تیز بخار تھا اور یودکیا اس کی پیشانی پر پانی میں بھیگی ہوئی پٹیاں رکھ کر تپش کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی اسی وقت طبیبہ اندر داخل ہوئی تو یودکیا اسے دیکھتے ہی بولی آپ نے کہا تھا کہ میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے بابا کی حالت اتنی بری نہیں تھی دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے طبیبہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور یودکیا کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ گئی اس نے نیم بے ہوش تیوکلیس کی نبز دیکھی اور پھر اس سے پوچھا کیا انہوں نے اپنی دواء مسلسل استعمال کی جی انہوں نے ناغہ نہیں کیا کیا میرے بابا ٹھیک ہیں قریب بیٹھی نیا بھی پریشان ہو گئی میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں یہ جلد سے ہتھیاب ہو جائیں گے آپ لوگ فکر نہ کریں طبیبہ نے انہیں تسلی دی اور اپنے تھائلے میں سے نئی دواء نکال کر تیوکلیس کو پلانے لگی ارترل سرائے میں واپس آ گیا تھا اس کے کندے سے خنجر نکال دیا گیا تھا جبکہ زخم ابھی تک برہنا تھا جس سے خون رس رہا تھا قریب ہی ایک انگیٹھی میں انگارے دہک رہے تھی جس میں رکھی سلاغ بھی لال ہو چکی تھی آپ یہ کیوں سوچتی ہیں کہ وہ گندوز ہی تھا کہ جس نے آپ کے سپاہیوں کو ختل کیا ابلگا خاتون ارترل نے ابلگا خاتون کا موقف سن کر پوچھا میں اپنے بابا اور سپاہیوں کے ساتھ آپ کے قبیلے میں گئی تھی ہم نے حائمہ خاتون اور عارف صاحب کو سلطنت کی جانب سے ملنے والے فریضے سے متعلق بتایا ابلگا خاتون بول رہی تھی کہ ارترل نے انگاروں سے وہ گرم سلاک اٹھا کر اپنے زخم کو داغ لیا یہ منظر دیکھ کر ابلگا خاتون اندر تک کام کر رہ گئی ارترل کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھی اور ابلگا خاتون جانتی تھی کہ اس درد کی وجہ وہ خود ہے اس کی زندگی میں ایسا بہادر شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جاری رکھو ارترل نے اپنے زخم کو داغ کر ابلگا خاتون سے کہا اور جب انہوں نے سنا کی ہم محصول لینے آئے ہی تو یہ غصے میں آگئے گندوز نے میرے بابا کے گلے پر خنجر رکھ دیا پھر انہوں نے ہمیں قبیلے سے بے عزت کر کے نکال دیا اس طرح ابلگا خاتون نے اپنی ادھوری بات مکمل کی تم منگولوں کی طرف سے ہمارے پاس آئے تاکہ شر پھیلاؤ تمہارے بابا نے اپنی حد پار کر دی اور ہمیں دھمکانے لگے انہوں نے ہماری اجازت کے بغیر غیمے میں داخل ہونے کی کوشش کی انہوں نے میری دادی سے بھی سخت رویہ رکھا جس پر میں نے انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی گندوز اس پر پرس پڑا گندوز ارترل نے اسے چپ کر آیا اور پھر ابلگا خاتون سے بولا اور گندوز نے جا کر تمہارے سپاہی مار دیئے ایسا ہی ہے خاتون تم ان الفاظ کے ساتھ نہ صرف گندوز بلکہ کائی قبیلے کے تمام سپاہیوں کو بھی قتل کا ذمہ دار ٹہرا رہی ہو اچھی طرح سوچ لو تمہارے الفاظ کہاں تک پہن سکتے ہی کوئی بھی راست چھپا نہیں رہ سکتا ارترل صاحب آپ اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں سے کھل جاتا ہے پھر کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کون اس خون میں رنگتا ہے ابلگا خاتون نے جواب دیا عارف صاحب بھی وہاں پہنچ گئے اور بتایا حضور آتاج صاحب کی حالت خطرے سے باہر ہے سپاہی ان کے ساتھ ہیں وہ آرام کر رہے ہیں آتاج صاحب کی طبیعت سنبھل جائے تو ہم ان سے بھی سوال کریں گے عارف صاحب بہت بہتر حضور عارف صاحب نے کہا اور آگے بڑھ کر ارترل کا زخم دیکھنے لگے کیا آتاج صاحب نے تمہیں یہ بتایا کہ انہوں نے گندوس اور کائی قبیلے کے جوانوں کو اس حملے میں دیکھا تھا ارترل نے چونک کر پوچھا حملہ کرنے والوں نے نقاب اڑ رکھے تھی جہاں تک گندوس کی بات ہے تو یہ اتنی جلدی بازار پہنچا کی اس کا گھوڑا ہام پرہا تھا اور مرنے کے قریب تھا ابلگا قاتون نے کہا اور گندوس کی طرف متوجہ ہوئی تمہاری کیا نیت تھی کیا تم آتاج صاحب کو بھی میرے جوانوں کی طرح مارنا چاہتے تھے تاکہ کوئی سراغ نہ رہے یہ بھی بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے تھے بتاؤ گندوس تم کہاں سے آ رہے تھے ارترل نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا بابا میں گندوس کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا بتاؤ گندوس تم کہاں سے آ رہے تھے ارترل نے دوبارہ پوچھا مجھ سے یہ امید نہ رکھیں کہ میں اس کی بات مان لوں گی اگر یہ نہیں بتا سکتا کہ کہاں گیا تھا ابلگا خاتون ڈٹ گئی ہم اکھٹے تھے میرے آقا گندوس کے دوست چوغری نے صورتحل بگڑتی دیکھی تو مداخلت کی ہم نے گھوڑ دار لگائی تھی تم نے گھوڑ دار لگائی یہ صفی جھوٹ ہے ابلگا خاتون نے اس کا بیان رت کر دیا دمرل گندوس اور چوغری کو زندان میں بند کر دو جب تک معاملہ سلج نہیں جاتا یہ قید میں رہیں گے ارترل نے اس کے جواب سے مطمئن نہ ہو کر حکم دے دیا اسی دوران ایک سپاہی اندر آ گیا اور بابر کے کان میں کچھ بتا کر چلا گیا بابا جس نے ہم سب سے جھوٹ بولا آپ اس کی باتوں پر یقین کیسے کر سکتے ہیں گندوس نے احتجاج کیا سپاہی کے جاتے ہی بابر آگے بڑھا اور ارترل سے بولا میرے آقا اسمان اور ساؤ جی کافی دیر پہلے شکار کے لیے گئے تھی اما حائمہ نے بیغام بھیجا ہی کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے شکار کے لیے ارترل چونکا اس راستے پر شکار جو ترق قبیلوں کی طرف جاتا ہے ممکن ہے اسمان اور ساؤ جی اسی معاملے میں بھز گئے ہوں بابا مجھے اپنے ساتھ آنے دیں گندوس آگے بڑھا میں زندان میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا میں بے گناہ ہوں گندوس نے درخواست کی ان دونوں کو لے جاؤ دمرل ارترل نے اشارہ کر دیا بابا میرے ساتھ ایسا نہ کریں میرے بھائی مصیبت میں ہیں بابا گندوس نے التجا کی لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور کمرے سے لے گئے ارترل اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا وہ اپنے بیٹوں کو ڈھوننے کے لیے جا رہا تھا کہ سردار عمروالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا کہاں جا رہے ہیں ارترل صاحب ابھی ہم نے آپس میں بات چیت کرنی ہے سوغود کے محفوظ ہونے کے خیصے صرف زبانوں پر ہی رہ گئے ہیں تم تمام قبائل کے سردار ہو ارترل کہ تم حفاظت اور امن اپنے لیے ہی رکھتے ہو جب سے ہم یہاں آئیں ہی کوئی ایسا واقعہ نہیں جو ہمارے ساتھ نہ پیش آیا ہو تمہارے قبیلوں کی سرداری کہاں گئی سردار عمروالا آتے ہی برس پڑا تھا عمر صاحب نہ میرے بیٹے گندوز اور نہ ہی کائی قبیلے کے کسی جوان نے آپ کے سپاہی مارے ہی میں پتہ لگا لوں گا کہ قاتل کون تھے اب میرے راستے سے ہٹ جائیں ارترل نے جواب دیا یہ مت سوچنا کہ تمہارا بیٹا زندہ رہے گا اور اس معاملے کو چھپانے کی کوشش مت کرنا سردار عمر نے اسے للکا رہا بابا ابلگا خاتون نے اسے روکنا چاہا تم دخل اندازی مت کرو ابلگا سردار عمر نے اسے خاموش کرا دیا اور ارترل سے بولا اگر قصوروار تمہاری طرف سے نہیں ہے تو جلد از جلد مجرم کو پکڑو یا پھر سوغوت جس کو تم نے دس سالوں میں قائم کیا ہے اسے میں دس دنوں میں بدل ڈالوں گا عمر صاحب جو کوئی ہمارے لئے قبر کھو دے گا وہ خود اس میں دفن ہو جائے گا یہ یاد رکھنا کہ بھرے الفاظ جس کے مو سے نکلتے ہیں اسی کے گلے پڑتے ہیں میں ان الفاظ کو تمہارے غصے اور دکھ کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں یہاں پر میں سردار ہوں میں ہی قاتلوں کو پکڑوں گا اور میں ہی انہیں سزا دوں گا اب کہیں الہیدہ بیٹھ کر میرا انتظار کرو اپنے کام سے کام رکھو اور میرے کام میں ٹانگ متڑاؤ ارترل نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور سپاہیوں کے ساتھ سرائے سے باہر چلا گیا سردار عمر حیران و پریشان کھڑا رہ گیا کچھ ایسی ہی حالت ابلگا خاتون کی تھی دیکھ لیں گے ارترل تمہیں دیکھ لیں گے وہ بڑ بڑ آیا اور پھر ابلگا خاتون سے مخاطب ہوا ارترل کا بیٹا کہاں ہے انہوں نے اسے زندان میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ سے دور رکھ سکیں ابلگا خاتون نے بتایا تم اسے میرے پاس لاؤ میں اس سے تفتیش کروں گا سردار عمر نے حکم دیا تو ابلگا خاتون سر کو جنبش دے کر وہاں سے چلی گئی دو سپاہی بھی اس کے ساتھ تھے جب ابلگا خاتون زندان میں پہنچی تو وہاں صرف چوغری اور ایک محافظ قید تھے گندوس کہاں ہے اس نے چوغری سے سوال کیا وہ یہاں سے چلا گیا ہے محافظوں چوغری نے اس کے سوال کا جواب دے کر محافظوں کو آواز دی اسے ابلگا خاتون اور سپاہیوں کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے یہاں کوئی محافظ نہیں ہے ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے ابلگا خاتون نے کہا اب مجھے اس بات کا جواب دو کہ گندوس کہاں ہے کیا ارترل صاحب نے اسے یہاں سے نکالا ہی یا وہ خود چلا گیا ہے میں نہیں جانتا اگر مجھے معلوم ہوتا تو بھی میں تمہیں کبھی نہ بتاتا اس سے تمہیں کیا لینا دینا چوغری بھی ڈٹ گیا تھا گندوس واقعی یہاں سے بھاگ چکا تھا اس نے محافظ کو قریب بلا کر چابی چھین لی اور پھر محافظ کو بھی چوغری کے ساتھ بند کر دیا اور جاتے وقت وہ چابی سلاقوں کے باہر پھینک گیا تھا یہ سنتے ہی ابلگا خاتون نے خنجر نکال کر چوغری کے گلے پر رکھ دیا ابلگا خاتون یہ رہی زندان کی چابی ایک سپاہی نے چابی اٹھائی اور دروازہ کھولنے لگا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہی ہو ابلگا خاتون چوغری نے کہا تم واقعی دیکھو گے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور پھر دروازہ کھلتے ہی ابلگا خاتون نے چوغری کو باہر کھینچ لیا کہاں ہے گندوز بتاؤ بتاؤ مجھے ورنہ تمہارے لئے اچھا نہ ہوگا تم کیا کر لوگی اپنی سپاہیوں سے مجھے قتل کروا دوگی چوغری نے دنس کیا سپاہیوں کی ضرورت نہیں میں خود تمہارے ساتھ نمٹ لوں گی بتاؤ مجھے گندوز کہاں ہے بہت ہو گیا خاتون چوغری نے کہا تو ابلگا خاتون نے اسے گرا کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی بس کرو چھوڑ دو اسے گندوز صاحب اپنے بھائیوں کی تلاش میں گئے ہیں اس کے ساتھ ہی قیدی محافظ نے سخت لہجے میں کہا وہ اپنے بھائیوں کو دیکھنے گیا ہے کیا تم نئی چال چلنے لگے ہو ابلگا خاتون نے دنس کیا کیسی چال اس نے مجھ سے زبردستی چابی نکلوائی اور وہ یہاں سے چلا گیا تھا جو کچھ تم کر رہی ہو ارترل صاحب تم سے حساب لیں گے محافظ نے جواب دیا ابلگا خاتون نے ان دونوں کو واپس زندان میں ڈالوا دیا اور خود اپنے والد کو بتانے کے لیے چلی گئی ارترل اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسمان اور ساوی کی تلاش میں روانہ ہو گیا تھا وہ تیزی سے اس راستے پر آگے بڑھ رہے تھے جہاں اس کے خیال میں ان دونوں کو ہونا چاہیے تھا پھر ایک جگہ انہیں ساو جی کا گھوڑا بندھا ہوا مل گیا یہ ساو جی کا گھوڑا ہے ارترل نے کہا وہ یقیناً یہاں گھوڑا چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے ہوں گے بابر نے جواب دیا ہمیں انہیں ڈھونڈ نہ ہوگا چلو میرے ساتھ ارترل گھوڑے سے اتر آیا انہوں نے اپنے گھوڑے وہیں باندھیے اور خود بچوں کی تلاش میں نکل پڑے ارترل کا زخم ابھی تک تازہ تھا پھر اسے بچوں کی فکر ستا رہی تھی جلد وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں عمر والار کے سپاہی مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا پھر انہوں نے قدموں کے نشان ڈھونڈ لگے ارترل نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ عمر والاری کے سپاہیوں کو جنازے کے لیے لے جائیں اور خود باقی سپاہیوں کے ساتھ قدموں کے نشان دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا کچھ فاصلہ مزید تائی کرنے کے بعد انہیں ایک جگہ تازہ خون کے قطرے دکھائی دئیے اس کا مطلب تھا ان کی سمت بالکل ٹھیک تھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں کوئی سانیہ رونما تھا وہ مزید تیزی سے آگے بڑھے اچانک ارترل کو سامنے چند نقاب پوش دکھائی دئیے جو عثمان اور بے صد ساوجی پر حملہ کرنے والے تھے ارترل نے دور سے انہیں للکارہ اور پھر اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیا یہ لو میرے جانباز اپنا بچاؤ کرو ارترل نے عثمان کی طرف ایک خنجر بڑھا دیا اسی دوران گندوز بھی وہاں پہنچ چکا تھا جب اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کو اجنبی لوگوں سے لڑتے دیکھا تو آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ زنکوچ نے اقب سے اس کے سر پر وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا وہ بے صد گندوز کو وہاں سے کھینچتا ہوا دور لے گیا ارترل زخمی ہونے کے باوجود ان سے مقابلہ کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں تمام حملہ آور مارے گئے ان میں سے چند موقع پا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ساؤ جی کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی وہ ابھی تک بے ہوش تھا اسمان بتاؤں مجھے کیا ہوا تھا ارترل نے پوچھا میں شکار کے لیے یہاں آیا تھا بابا ساؤ جی پریشان ہوا اور مجھے ڈھونٹے ہوئے یہاں پہنچ گیا ہم نے ابلگا قاتون کے سپاہیوں پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ہمارا تاقب کیا اسمان نے تفصیل بتائی وہ اس حار کا ذکر گول کر گیا تھا جسے ڈھوننے وہ یہاں آیا تھا کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم شکار کے لیے نہیں جاؤ گی ارترل نے سخت لہجے میں کہا تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا تم نے میری بات کیوں نہیں سنی اسمان ارترل کو غصے میں دیکھ کر اسمان نے اپنی گردن جھکا دی وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا اسی وقت ساؤ جی کو ہوش آ گیا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئی بھائی کو ہوش میں آتا دیکھ کر اسمان کی جان میں جان آ گئی ارترل بھی بیٹے کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر مطمئن ہو گیا تم ٹھیک ہونا میرے بیٹے ارترل نے شفقت سے پوچھا میں ٹھیک ہوں بابا ماشاءاللہ میرے شہر ارترل نے اس کا حوصلہ بڑھایا جوانو جلدی سے اسے قبیلے لے جاؤ عارف صاحب اس کے زخموں پر مرہم لگائیں گی جلدی جاؤ اور اسمان کو بھی ساتھ لے جانا حکم ملتے ہی سپاہیوں نے انہیں گھوڑوں پر سوار کر آیا اور قبیلے روانہ ہو گئے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا حضور بابر نے ان کے جاتے ہی پوچھا ہم سرائے جائیں گی وہاں ہم ابلگا خاتون اور عمر صاحب کو بتائیں گی یہ سب کسی نے ہمیں لڑانے کے لیے جال بچھایا تھا ارترل نے کہا اور سب اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھ گئے ایرین اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی بال سوار رہی تھی اس کے ہنٹوں پر دل فریب مسکراہت تھی جس کی وجہ گندوز سے ہونے والی ملاقات تھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اس کی قادمہ مارا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہو مارا کیا بات ہے ایرین نے چاؤں کر اس کی طرف دیکھا گندوز کو اس کے بابا نے جیل میں بند کر دیا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایرین ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی عمروالار قبیلے کی سپاہیوں پر حملہ ہوا اور وہ سب مارے گئے انہوں نے گندوز کو اس کا قصور وار ٹہرایا مارا نے بتایا یہ کیسے ہو سکتا ہے مارا گندوز اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کب ہوا یہ سب آج صبح مارا نے کہا یہ سراسر بہتان ہے ہم آج صبح گندوز کے ساتھ تھی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ایرین نے کہا آپ ٹھیک کہتی ہیں اس پر بہتان لگایا گیا ہے اس کے بھائی عثمان اور ساؤ جی بھی لا پتا ہیں ارترال صاحب انہیں ڈھونڈ رہے ہیں میں سوغود بزار میں گئی تھی میں نے وہاں خود سنا ہے یہ سب مارا نے تفصیل بتائی مجھے ابھی گندوز کے پاس جانا ہوگا میں سب کچھ بتا دوں گی کہ گندوز میرے ساتھ تھا اور مجھے اس کی بے گناہ ہی ثابت کرنی ہوگی ایرین تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تو مارا نے اس کا بازو دھام لیا جلدبازی اچھی نہیں صاحبہ جلدبازی سے کام لیا گیا تو بہت کچھ بگڑ جائے گا اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ دونوں ملے ہوئے ہیں تو پھر بہت برا ہو جائے گا ارطورل صاحب ان لوگوں کو پکڑ لیں گے جنہوں نے یہ سب کیا ہے اور پھر گندوز آزاد ہو جائے گا مارا نے اسے سمجھایا گندوز مشکل میں ہے مارا اور میں یہاں بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتی میں کسی بہانے اس سے ملنے جاؤں گی اس سے بات کر کے میں ارطورل صاحب کے پاس جاؤں گی اور سب کچھ بتا دوں گی جس نے سننا ہے سنیں مجھے اس کی پرواہ نہیں سپاہیوں سے کہو میرا گھوڑا تیار کریں میں کسی طرح اپنے بابا سے اجازت لیتی ہوں میں سوغود ضرور جاؤں گی ایرین نے اپنا فیصلہ سنایا تو مارا خاموشی سے واپس چلی گئی اسے ایرین کا گھوڑا تیار کرانا تھا جب ایرین اپنی خادمہ مارا کے ساتھ بازار میں پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ گندوز زندان سے بھاگ چکا ہے یہ خبر منکیس نے اسے دی تھی ایرین اور مارا یہ سن کر پریشان ہو گئیں منکیس نے یہ بھی بتایا کہ اردورل صاحب اپنے بیٹوں عثمان اور ساو جی کو ڈھونڈنے گئے ہیں جبکہ ان کی غیر موجودگی میں گندوز زندان سے بھاگ چکا ہے ویسے آپ گندوز سے کیوں ملنا چاہتی ہیں منکیس نے پوچھا وہ جانتا تھا کہ ایرین کس کی بیٹی ہے وہ میرا بچپن کا دوست ہے میں اسے مشکل وقت میں ملنا چاہتی تھی ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں ایرین اس سوال پر گھبرا گئی تھی منکیس نے اسے تعظیم پیش کی آپ گندوز سے ملے بغیر اردورل صاحب سے کچھ مت کہیں اس کے جاتے ہی مارا نے مشورہ دیا میں گندوز کو ڈھونڈنے کے لیے سب کچھ کروں گی اس نے ہماری خاطر خود کو مسئبت میں ڈالا ہے اب میں اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی ایرین اور مارا اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئیں اور سرائے سے روانہ ہو گئیں سرائے کے استبل میں آتے ہی اردورل نے بابر کو حکم دیا کہ وہ گندوز کو زندان سے نکال لائے وہ سردار عمر والار اور ابلگہ خاتون کا حملہ آوروں سے سامنا کرانا چاہتا تھا تاکہ حقیقت سب پر واضح ہو جائے جب وہ سرائے میں داقل ہوا تو سردار عمر والار اور ابلگہ خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کے منتظر تھی کیا ہوا اردورل صاحب؟ کیا آپ نے قاتلوں کو ڈھونڈ لیا؟ سردار عمر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا جنہوں نے آپ کے سپاہیوں پر حملہ کیا تھا انہوں نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر بھی حملہ کیا انہوں نے نقاب اڑ رکھے تھے اور میرے سپاہیوں ان کا تاقب کر رہے ہیں اردورل نے جواب دیا میرے سپاہیوں کی خون کی قیمت ادا نہیں ہوئی تم کس مجھ سے میرے سامنے آئے ہو؟ میں بتا چکا ہوں کہ میرے بیٹے عثمان اور ساو جی پر بھی انہوں نے ہی حملہ کیا تھا اور انہیں مارنے کی کوشش کی اردورل نے اپنی بات دہرائی پہلے تمہارے بیٹے گندوز نے میرے سپاہیوں کو مار ڈالا اور اب وہ زندان سے بھاگ چکا ہی سردار عمر نے تنس کیا اب اتنے واقعات رونما ہو گئے ہیں کہ جو تمہارے جھوٹ کی گواہی دے رہے ہیں اردورل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمر صاحب آپ نے کب سنا کہ گندوز زندان سے بھاگ چکا ہی اردورل نے چونکر پوچھا میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی کہ وہ کس طرح بھاگا سردار عمر کی بات سنتے ہی اردورل نے پلٹ کر ابلگا خاتون کی طرف دیکھا آپ زندان میں کیا کر رہی تھی ابلگا خاتون اس سے پہلے کہ ابلگا خاتون کوئی جواب دیتی سردار عمر نے میان سے دلوار کھینچ کر اردورل کی گردن پر رکھ دی اس کے سپاہیوں نے بھی اس کی پیروی کی اپنے سپاہیوں سے کہو کہ ہتھیار پھینک دے سردار عمر نے کہا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں ابلگا خاتون کے لیے اپنے والد کا اغدام غیر متوقع تھا سردار عمر نے بیٹی کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا میں کہتا ہوں اپنے سپاہیوں سے کہو ہتھیار پھینک دیں وہ دوبارہ اردورل سے مخاطب ہوا اس کی بات سن کر اردورل زہر لب مسکر آیا اور پھر اپنے جامبازوں سے بولا اپنی تلوار نیام میں ڈالو سپاہیوں یہ سنتے ہی عبد الرحمن اور دیگر سپاہیوں نے تلوار نیام میں ڈالنی دروازہ بند کر دو سردار عمر نے اپنے سپاہی کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا ابلگا زندان سے تمہارے بیٹے کو لینے گئی تھی میں خود اس سے حساب لے کر سزا دینا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ اردورل کوئی اور جواب دیتا دروازے کے باہر سے بابر کی آواز سنائی دی جناب انہوں نے پہلے زندان پر چڑھائی کی اور پھر آپ کو فسانے کی کوشش کی میرے سردار کیا آپ ٹھیک ہیں بابر مسلسل چلا رہا تھا اپنے سپاہیوں کو کہو کہ گندوز کو میرے پاس لائیں یا پھر تمہاری لاش ہی یہاں سے نکلے گی میں خود گندوز کو سزا دوں گا سردار عمر غر رایا اردورل سے تلوار لے لو جیسے ہی سپاہی تلوار لینے کے لیے آگے بڑھا اردورل نے ایک گھنزا اس کے چہرے پر جڑ دیا دوسرہی لمحے اس نے سردار عمر کی تلوار چھینڈ کر اسی کی گردن پر رکھ دی اس دوران عبد الرحمن اور دوسرے جانبازوں نے عمر والار قبیلے کے باقی سپاہیوں کو قابو میں کر لیا تھا ابلگا خاتون ایک طرف حیران و پریشان کھڑی تھی اب تم اپنے سپاہیوں سے کہو کہ تلوار پھینک دے اردورل نے کہا پھینک دو تلواریں سردار عمر کی حالت غیر ہو گئی اس کا حکم ملتے ہی سپاہیوں نے تلواریں پھینک دی ہتھیار پھینکنے والوں میں ابلگا خاتون بھی شامل تھی دروازہ کھول دو اردورل نے کہا تو ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور بابر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر چلا گیا تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹے کو زندان سے لے گئی اردورل کا لہجہ سخت ہو چکا تھا تم کون ہوتے ہو اس کا حساب لینے والے جبکہ میں خود یہاں موجود ہوں میں تم سب سے ہتھیار لے رہا ہوں تم ہماری نگرانی میں رہو گی اور اگر دوبارہ کوئی غلطی کی تو میں اگلی بار تلوار اپنی نیام میں نہیں ڈالوں گا یہاں تک کہ تمہارے سر نہ کار دوں اردورل نے اسے خباردار کر دیا اور ابلگا خاتون سے بولا اپنے بابا کو واپس کمرے میں لے جائیں ابلگا خاتون نے آگے بڑھ کر اپنے باب کو سہارا دیا اور کمرے میں لے گئی اردورل نے عمر والا اور سپاہیوں سے ہتھیار اکھٹے کرنے کا حکم دے دیا اس کے بعد بابر زندان سے چوغری کو لے آیا اردورل خود اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا گندوس کہاں ہے چوغری اردورل نے اس کے آتے ہی پوچھا میرے آقا اس نے کہا کہ وہ یہاں انتظار نہیں کر سکتا جبکہ اس کے بھائی خطرے میں ہیں اب وہ کہاں ہے اردورل نے سوال کیا تو چوغری خاموش ہو گیا اس پر بابر آگے بڑھا چوغری بیٹا جو کچھ تم جانتے ہو ہمیں بتا دو دیکھو پہلے ہی اتنے واقعات ہو چکے ہیں ہم مزید کوئی بڑی پریشانی نہیں چاہتی بتا دو شاباش مجھے معلوم نہیں حضور جیسے ہی اسے پتا چلے گا کہ اس کے بھائی واپس آ گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائے گا یہ سن کر اردورل آگے بڑھا اور چوغری کے پاس آ گیا چوغری اس دن تم نے بازار میں گندوس کی طرح مجھ سے جھوٹ بولا تھا تم نے اسے بچانے کے لیے یہی کہا کہ تم لوگ گھوڑ دوڑ کر رہی تھی بولو مجھ سے کیا چھپا رہے ہو اس طرح ہم گندوس کو ان کے سامنے کیسے ہم بے گناہ ثابت کر سکیں گے اور نہ ہی عمر والا اور سپاہیوں کے قاتلوں کو پکڑ سکیں گے مجھے بتاؤ کہ تم دونوں کہاں گئے تھے اردورل کا لہجہ سخت ہو گیا یہ دل کا معاملہ ہے حضور چوغری نے سج بول دیا جب عمر صاحب کے سپاہی قتل ہوئے تو گندوس اس کے ساتھ تھا جسے اس نے اپنا دل دیا ہے وہ کس قبیلے سے ہے اردورل نے چونکر پوچھا وہ ترک نہیں ہے حضور تو پھر کون ہے ایرین گورنر تکفور یعنیز کی بیٹی چوغری نے بتایا تو اردورل چونکر اسے دیکھنے لگا باقی لوگوں کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی تکفوری ٹپ ٹ chose موسیقی ٹپ